اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتی ہوں ارسلان گارڈن میں آپ سب کو تو یہاں پہ آج کا جو ٹوپک ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ ہے پینی وارٹ جو پلانٹس میں نے بہتی خواہش کے بعد بہتی چاہت کے بعد کافی دنوں کی اس کی جو ہے انتظار کے بعد یہ پلانٹ آخر مجھے ملی گیا تو اس کی مجھے بہتی چاہت تھی بہتی یہ پلانٹ خوبصورت ہے بہتی خوبصورت لگتا ہے گرین گرین اس کی پتیاں ہوتی ہیں لیشی فریشی سے دیکھیں لیش گرین اس کی پتیاں ہوتی ہیں ابھی یہ پلانٹ جو ہے نیو لگایا ہے میں نے نیو پلانٹ لگانے کے بعد جو ہے ایک ہفتہ تقریباً میں نے پہلے لگایا یہاں پہ اس کی جو ہے گروت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پلانٹ جو ہے گروت پکڑ چکا ہے اور اب اس کے اندر جو ہے نیو گروت آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو بھی میں نے ایکسپیریمنٹ کے لیے مختلف جگہ کے اوپر لگا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کون کون سی مٹی میں اور کہاں کہاں پہ کون سی جگہ پہ یہ اچھی گروت کرتا ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے میں نے دھوپ میں بھی رکھا ہوا ہے چھاؤں میں بھی رکھا ہوا ہے اور تھوڑا پارشری ایریے میں بھی رکھا ہوا ہے تو سب جگہ پہ اس کی گروت جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور کافی گروت اچھی پکڑ چکا ہے یہ پلانٹ تو کافی دنوں کے بعد یہ پلانٹ مجھے ملا ہے بہت ہی مجھے چاہت تھی اس پلانٹ کی تو انشاءاللہ دیکھتی دیکھتی ہی ہمارا فل ہی گمزہ جو ہے وہ بھر جائے گا اور یہ جو ہے پلانٹ میں نے تھوڑی سی اس کی مٹی کے اندر جو ہے وہ کمپوسٹ بھر دی تھی کمپوسٹ بھرنے کے بعد جو ہے تھوڑی سی کمپوسٹ میں نے تقریباً دو مٹھی اس کے اندر ایڈ کی تھی اور اس کو میں نے اس مٹی کے اندر لگا دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ روٹس تھی تو روٹس گلنا نہیں گلتی نہیں ہے مٹی کے اندر جب کمپوسٹ میکس کریں کٹنگ کے اندر جو ہے کمپوسٹ کبھی بھی میکس نہ کریں کیونکہ یہ کٹنگ میں جو ہے وہ خراب ہو جاتی اس کی کٹنگ تو لگتی نہیں لیکن یہ جڑ کے ساتھ تھا تو میں نے اس کے اندر یہ گروت اس کی جو ہے پلانٹ لگا دیتے اور اس کی گروت آپ آپ چاہ کر لیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اس کی گروت ہو رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہمارا یہ پورا پورا گملہ جو ہے وہ بھر جائے گا اور اس کو بھی پانی کی زیادی ہوتی ہے پانی اس کو بہت پساند ہوتا ہے اس کا گملہ ہر وقت نام رکھنا چاہیے یہ ابھی تو سیزن سردیوں کا ہے سردیوں میں تو پانی اس کو تھوڑا ساہم کم بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گرمیوں میں اس کو پانی رزانہ چاہیے تو یہ پلانٹ بھی اپنی جگہ بہت خوبصورتی پیش کرتا ہے اگر آپ کو بھی کہیں سے ملے تو اپنے گارڈن میں اس کو ضرور ایڈ کریں اور اپنے پلانٹ کی کیر کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے سبھی پلانٹ آپ کے اسی طرح خوبصورت اور گرین گرین سے ہوتے رہ جائیں گے کٹنگ بھی لگا دیں بیٹ بھی لگا دیں تو بیسٹ سیزن ہے ابھی سبھی پولوں والے پلانٹوں کا تو جتنا ہو سکے اپنے گارڈن میں پلانٹ ایڈ کرتے جائیں اور ان کی خوبصورتی جو ہے بڑھاتے جائیں تو یہ ہے میرا پونی ورس کا پلانٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ درپاد میں اس کا اور ویو بھی آپ کو ضرور دوں گی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ